محمد صلی اللہ علیہ وسلم حصول تعلیم کے لیے جانپور کا سفر کیا وہاں سے فارسی، عربی، علمِ اروز و تاریخ کے حصول کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات کی طرف بھی توجہ کی اور جانپور کے علماء و فضلاء اور بزرگان دین کے فیضان اور صحبتوں سے بھی استفادہ کیا ان کا عرصہ حکومت صرف پانچ سال پر محیط تھا مگر انہوں نے اس عرصے میں ایسے کارہائے نمائی انجام دیئے کہ ان کے دور حکومت کی آج بھی مثال دی جاتی ہے نہ صرف ہندوستان کے مورخین نے شیر شاہ سوری کو برسغیر کے اسلامی تاریخ کا عظیم راہنما فاتح اور مسلح تسلیم کیا بلکہ عالمی مبسرین نے بھی ان کے انداز حکمرانی کی تعریف کی ہے انہوں نے انتظام حکومت، انصاف پسندی اور ریایہ پرورید کو سنہری اصولوں کے مطابق ترتیب دیا اور عوامی فلاح و بہبوت کی طرف بھرپور توجہ دی سلطنت کو ازلا اور تحصیلوں میں تقسیم کیا ریاست میں سڑکیں مسافروں کے لیے سرائے بنوائیں اور کنویں گھدوائیں ریایہ کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے بلا تقسیس مساجد اور مندر تعمیر کروائیں اور غریب ریایہ کے لیے وظیفے بھی مقرر کیے 22 مائی 1545 کو اس فانی دنیا سے کوچ کیا اور ان کا مقبرہ شہس رام بیہار انڈیا میں ہے فلاح وظیفوں کے لیے بھری دنیا کا مقربہ شہس رام بھریب اور مصاری ساتھ مأسی رام بھریب اور مصاری کے لیے میں اس کے لیے بھی دیتا تا چکاری ساتھ